ٹرانس جنڈر ایکٹ کے نام سے دو ہزار اٹھارہ میں ایک قانون پاس کیا گیا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرانس جنڈر کے لیے کوئی قانون بنتا ہے ان کے رائٹس کے لیے اس میں مسئلہ کیا ہے برطانیہ کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے شیری مزاری صاحبہ نئے فلور آف دہ ہاؤس بھئی یہ تو ایسا بل ہے جس سے ٹرم پھوش ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نصلے على رسول کریم اما بعد ٹرانس جنڈر ایکٹ کے نام سے دو ہزار اٹھارہ میں ایک قانون پاس کیا گیا ایک بل پیش کیا گیا وہ قانونی شکل اختیار کر گیا یہ بل پیپس پارٹی کی طرح سے پیش کیا گیا اور اس بل کو سپورٹ حاصل دی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ان تینوں پارٹیوں نے اس بل کو حالانکہ یہ ویسے ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ سمجھے جاتے ہیں بہت ایک دوسرے کے دشمن کی حد تک سمجھے جاتے ہیں لیکن جب یہ معاملہ آیا تو یہ تینوں پارٹیاں اسمبلی میں ایک تھیں اور یہ قانون انہوں نے پاس کیا سینیٹر مشتاق صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے موضوعات پر آواز اٹھائی اور کم از کم قوم کو آگاہ کرتے ہیں انہوں نے اس پر امینڈمنٹ جمع کروائی سینیٹ میں اور اب جا کر ستمبر دو ہزار بائیس میں اس پر اس کی ہیرنگ ہوئی سینیٹ کے اندر تو وہ بتا رہے تھے کہ سینیٹ کے اندر ابھی بھی دو ہزار بائیس کی سیچویشن میں بھی پی ٹی آئی مسلم لیگ پیپس پارٹی تینوں ایک پیچ پر ہیں اور جب میں نے اپنے دلائل پیش کی کہ بھئی آپ نے جو یہ ایکٹ پیش کیا یہ قانون بنایا ہے یہ خلاف اسلام میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بنے گا یہ آپ اس کے اندر ترمیم کریں تو سب نے بھیک زبان میری باتوں کو ریجیکٹ کیا اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرانس جنڈر کے لیے کوئی قانون بنتا ہے ان کے رائٹس کے لیے اس میں مسئلہ کیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے اور ہمیں یہ تکلیف اپنے معاشرے کے لیے ہو رہی ہے آپ کے لیے ہو رہی ہے آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے بیوی بچوں بیٹیوں کے لیے ہو رہی ہے کہ کل مستقبل کیا ہوگا ٹرانس جنڈر کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس قانون کے اندر ایک ڈیفینیشن تو یہ کی گئی کہ کوئی پیدائشی ٹرانس جنڈر ہے انٹر سیکس ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملے ہیں تفصیل دوسری ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ ٹرانس جنڈر اس شخص کو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں اس کی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے یا اس نے کوئی دوائی کھالی جس سے اس کی مردانہ قوت ختم ہو جائے وہ جا کے نادرہ کو کہے کہ بھائی میں آج کے بعد سے عورت ہوں تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو عورت ڈیکلیئر کرے یعنی اس کے شناختی کارڈ میں جنس میں عورت لکھا جائے گا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیزیکلی بیولوجیکلی میڈیکلی یہ آدمی مرد ہے یہ عورت نہیں ہے یہ میل ہے یہ فیمیل نہیں ہے لیکن اس کی جنس میں عورت لکھا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ عورتوں کے لیے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں جا سکتا ہے عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں جا سکتا ہے جہاں جہاں عورتوں کے لیے جانا علاہ ہوئے وہاں جا سکتا ہے عورتوں کی گیدرنگ میں بیٹھ سکتا ہے اور جناب والا یا کسی مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو عورت ہے اور عورت کے لیے مرد سے شادی کرنا علاؤ ہے تیسری ڈیفینیشن جو ٹرانس جنڈر کی کی گئی اس میں عورت اور مرد دونوں کو کھلی چھٹی دے دی وہ یہ کہ کسی بھی مرد کو اگر یہ لگتا ہے کسی مرد کی حرکتیں عورتوں والی ہیں یا کسی عورت کی حرکتیں مردوں والی ہیں تو کوئی مرد جا کے نادرہ کو کہے اللہ نے تو مجھے مرد پیدا کیا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں عورت ہوں تو فیزیکلی بائیولوجیکلی وہ مرد ہیں اس کے آزام مردوں والے ہیں لیکن وہ نادرہ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے عورت ڈیکلیئر کریں تو نادرہ اس بات کا پابند ہے اس قانون کی روح سے کہ اس کو عورت ڈیکلیئر کریں اسی طرح کوئی عورت جا کے نادرہ کو کہتی ہے کہ بھئی اللہ نے تو مجھے عورت لڑکی پیدا کیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں مرد بنو تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو مرد ڈیکلیئر کرے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مرد کو آپ نے عورت بنا دیا عورت کو مرد بنا دیا مرد مرد سے شادی کرے گا عورت عورت سے شادی کرے گی یہ جو ہمجنس پرستی ہیں یہ جو یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قومِ لود کا قرآنِ کریم میں ذکر کیا ہے قرآنِ کریم میں قومِ لود کی جس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر آسمان سے پتھر برسا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پر دوبارہ پٹھا وہ گناہ یہی تھا کہ وہ ہمجنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے ایسی قانونی حیثیت قومِ لود نے بھی ہمجنس پرستی کو نہیں دی تھی جیسی قانونی شکل ہم دینے ہیں ہمارے ملک میں سود کو قانونی شکل حاصل ہے اس قانون کی وجہ سے ہم جس پرستی کو قانونی شکل حاصل ہو جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بستیوں کی بستیاں اولٹ دی ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا نہیں تو حرکتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اس طرح کی گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے دوسرے نمبر پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے یہ بات میں نے تفصیل اس لئے عرض کی کہ بہت سے لوگ پوچھ رہو تھے کہ بھئی اس میں مسئلہ کیا ہے ٹرانس جنڈرز کو اگر رائٹس مل رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے ہمیں اس میں یہ مسئلہ ہے اور جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے دو ہزار اکیس تک اٹھائیس ہزار سے زیادہ لوگ پاکستان میں اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں برطانیہ کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے برطانیہ میں قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں یا عورت کو لگتا ہے کہ میں مرد ہوں تو برطانیہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دو سال کسی میڈیکل بورڈ کی سپرویجن میں اور ان کی زیریں نگرانی رہے گا دو سال میڈیکل بورڈ اس کے کیس کو دیکھے گا اس کے ٹیسٹ کروائے گا ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دو سال بعد میڈیکل بورڈ ایک ریپورٹ پیش کرے گا اس ریپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مرد یا عورت ہیں سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ترمیم اور جو امینڈمنٹ جمع کروائی ہے سینیٹ میں اس نے انہوں نے یہ کہا ہے دنیا میں کہیں بھی قانون کسی کمیونٹی کے لیے بنتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کو کنسلٹ کرتے ہیں آپ اس میں اگر میڈیکل کا ابظہر یہ بائیولوجی کا مسئلہ ہے بائیولوجی کا مسئلہ ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے آپ اس میں میڈیکل کی ٹیم کو لیں میڈیکل بورڈ کو لیں اس میں آپ سینیٹسٹ کو لیں اس میں آپ بائیولوجسٹ کو لیں اس میں آپ علماء کو لیں یہ دین کا بھی مسئلہ ہے اگر ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد ڈیکلیئر کر دے مرد ڈیکلیئر کرنے کے بعد اس کو میراس میں لڑکے جتنا حصہ ملے گا اور اگر اس نے اپنے آپ کو لڑکا ڈیکلیئر کر دیا دو حصے لے لیے بعد میں کہے گی کہ نہیں میں تو عورت تھی میں نے ویسی دو حصے لے لیے تو جب ان کو کہا جا رہا ہے تو ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے فلور آف دہ ہاؤس پر سینیٹر مشتاق صاحب نے بتایا کہ یہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسا بلے جس سے ٹرمپ خوش ہوا ہے جس سے ہمیں ویسٹ نے مغرب نے ہماری اپریسییشن کیے بھائی تم نے تو کمال کر دیا تم تو ہم سے دو ہاتھ آگے نکل گئے یہ کام تو ہم نے نہیں کیا تھا جو تم نے کر لیا اس موقع پر سینیٹر مشتاق صاحب نے آواز اٹھائی قوم کو آگاہ کیا قوم کو متوجہ کیا علماء کو متوجہ کیا کہ بھائی آپ اس پر آواز اٹھائیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آپ جمعہ کے خدبات پڑھائیں عوام کو آگاہی دیں جو تفصیلات کچھ چھوڑی بہت ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی مزید تفصیلات بھی آپ جاننا چاہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی تو سینیٹر مشتاق صاحب کی اس پر بہت ساری سپیچز ہیں ان کے پیج پر دوسری جگہوں پر وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پر آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہوئی ہیں جو انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی میں جو انہوں نے بات کی اس کی آڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی کہ میں نے کیا بات کی ہے اس پر آواز اٹھائیں دوسرے نمبر پر عوام کی ذمہ داری ہے ہماری دیکھیں یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم نے بس جاب کی پیسے کمائے کھانا کھایا بچوں کو تعلیم دلائی گاڑی لے لی گھر لے لیا بنگلہ لے لیا بس عیش و عصرت سے بہنے لگے یہ معاشرہ کل آگ بن جائے گا جہنم بن جائے گا ہماری بہن بیٹیاں مائے محفوظ نہیں رہیں گی ہمارے بچے محفوظ نہیں رہیں گے کل خدا نہ خاصتہ کسی کا بیٹا اگر اپنے آپ کو لڑکی بنا لیتا ہے اور کسی مرد سے شادی کر لیتا ہے تو پھر اس پر کیا قیامت گزرے گی وہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو اگر کل وہ قیامت آپ پر گزرنی ہے تو اس کے لیے بہتر نہیں کہ آج سے اس کا سوچ لیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے جو اللہ کو کہا تھا کہ میں یہ یہ کروں گا اس میں ایک چیلنج اس نے اللہ کو یہ دیا تھا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ آپ تو مجھے جنت سے نکال رہے ہیں لیکن میں دنیا میں جا کر آپ کے بندوں کو ایسی پٹیاں پڑاؤں گا کہ جو خلقت جس تخلیق کے ساتھ آپ نے ان کو پیدا کیا وہ اس تخلیق کو بدل دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون در حقیقت شیطان کے اس چیلنج کو اللہ کے سامنے پورا کرنے کے مترادف ہیں کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور جناب ہم شیطان کے کارندے بن کر ہم شیطان کے سپورٹر بن کر ہم اس کے ساتھ کوپریشن کرتے ہوئے ہم نے اس شیطان کے چیلنج کو اللہ کے سامنے پورا کر دیا کہ لو ہم نے پورا کر دیا اور ہم نے اپنی خلقت کو آپ نے ہمیں مرد پیدا کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو عورت بنا دیا آپ نے عورت پیدا کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو مرد بنا دیا حدیث شریف میں تو ان مردوں پر لانت کی گئی ہے جو عورتوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں ان عورتوں پر لانت کی گئی ہے جو مردوں کی طرح حرکتیں کرتی ہیں تو جب مرد عورت کی طرح حرکت کرے وہ ملعون ہے عورت مردوں والی حرکتیں کرے وہ ملعون ہے تو جو مرد اپنے آپ کو عورت ڈیکلئر کروا دے جو عورت اپنے آپ کو مرد ڈیکلئر کروا دے اس کی اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی تو خدا کے لئے اس پر آواز اٹھائیں اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی اس میں کوئی مذہب مسلک اور جناب فرقہ اور سیاسی جماعت اس کو بیچ میں نہ لائیں اور ہماری جو دیگر دینی جماعتیں ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہیں دینی جماعتوں کو ووٹ اس بیس پر ملتا ہے کہ آپ دینی معاملات پر ایک تو آواز اٹھائیں دوسرا قوم کو آگاہی دیں تاکہ عوام اس پر احتجاج کرے اس کی اکتوبر میں دوبارہ ہیرنگ ہونی ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بتایا کہ اب اس پر مزید توانہ آواز کی ضرورت ہے میڈیا سے میری گزارش ہے علماء سے گزارش ہے عوام سے گزارش ہے اس ٹاپک کو ہائلائٹ کریں اور اس قانون کے اندر جو امینڈمنٹ جمع کروائی گئی ہے کہ شریعت کے مطابق اس کو بنایا جائے اس قانون کو شریعت کے مطابق ڈھالا جائے یہ ہم سب کا دینی اور قومی فریضہ ہے اور اگر ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی نظر میں ہم برابر کے مجرم ہیں قیامت کے دن ہم سے اس چیز کا سوال ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو جا کے اُلٹ دو تو فرشتے نے جاتے ہوئے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں تو ایک نیک آدمی بھی ہے اور وہ ایسا نیک آدمی ہے جس نے ایک لمحے کے لئے بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ تعالی نے فرمایا اقلبہا علیہ وعلیہ پہلے اس بستی کو اس پہ اُلٹو پھر قوم پہ اُلٹنا کیوں؟ اس لئے کہ وہ میری نافرمانی زمین پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آئے اس کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں آئی کہ اس نے دیکھا یار یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں اس کو ٹینشن ہی نہیں اس کو یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نیک آدمی ہوں میری اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے یہ خاموشی بھی خطرناک گناہ ہے اس لئے جن لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کا یہ دینی اور قومی فریضہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی وجاہت دی ہے آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں لوگوں تک پہنچتی ہے تو ضرور اس پر آواز اٹھائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ قانون انشاءاللہ تبدیل ہوگا اور شریعت کے مطابق اس کو اٹھالا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا